بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانستان سے امریکی انخلاق کے بعد دنیا بر کے دفاعی اور سیاسی ماہرین یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ جو دنیا کی واحد سپر پاور کہلاتا ہے جس کے پاس دنیا کی جدید تربیت کی حامل فوج ہے جدید ترین فضائیہ ہے اور جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اور دنیا کے طاقتور فوجی اتحاد ناٹو کی بھی مکمل حمایت حاصل ہے پھر بھی افغانستان میں ایک غیر روایتی اور نسبتاً تہائی کمزور فوجی ملیشیا کو کیوں ختم نہ کر سکا جبکہ امریکہ کے سنجیدہ حلقوں میں اس بات پر بیعث شروع ہے کہ نائن الیون کے حادثہ کا ذمہ دار الکائدہ کو تہرائیا گیا اور الکائدہ کی پناہ گاہیں افغانستان میں تھیں اور اس کو تالبان کی سپورٹ حاصل تھی اگر مقصد افغانستان سے الکائدہ کی پناہ گاہیں اور مرکزی کیمپ ختم کرنا تھا تو یہ کام تو فضائی کاروائی سے بھی ممکن تھا تو پھر بیس سال تک افغانستان میں لڑائی کیوں کی اور اگر مقصد تالبان کا خاتمہ تھا تو بیس سال لڑائی کے بعد بھی اقتدار تالبان کے ہاتھوں میں کیوں چلا گیا اور اس بیس سال کی جنگ میں امریکہ چھ ہزار ارب ڈالر کا مقروض ہوا اس کرز کی ادائیگی آنے والی امریکی نصر کو ادا کرنا ہوگی اور دوسری طرف امریکی اتحادی جن میں نمائع طور پر برطانیہ جرمنی فرانس اور اٹلی شامل ہیں امریکہ کے افغانستان سے ان خلا کے یک طرفہ فیصلے سے ان ممالک کی عوامی اور حکومتی سطح پر شدید مایوسی اور غصہ پایا جاتا ہے ان ممالک کے بھی ہزاروں فوجی اس جنگ میں ہلاک ہوئے ہیں اور ارب ڈالر کا مالی نقصان بھی اٹھایا ہے اس بات کو لے کر یورپی یونین میں ایک سنجیدہ بحث کا آغاز ہو گیا ہے کہ اپنے دفع کے لیے امریکہ پر مزید بروسہ کیا جائے یا پھر اپنی دفعی قوت کو بہتر بنایا جائے اس بات نے انیس سو انچاس سے قائم ناٹو اتحاد کے مستقبل پر بھی سوالیاں نشان لگا دیا ہے یہ اتحاد روس کے مقابلے میں امریک کی سرپرستی میں قائم ہوا تھا جس کا بنیادی مقصد روس کی فوجی طاقت کا مقابلہ کرنا تھا اور اب جب کے روس پہلے کی طرح طاقتور نہیں ہے پھر بھی جورپین ممالک اس سے خطرہ محسوس کرتے ہیں دوسری طرف بیس سال لڑائی کے بعد قابل میں تالبان نے اپنی عبوری حکومتی ارکان کا اعلان کر دیا ہے اور امریکہ کا جدید اصلہ جس کی مالیت 85 ارب ڈالر بتائی جا رہی ہے تالبان کو حاصل ہوا ہے جس میں جنگی تیارے، ہیلیکپٹر، فوجی گاڑیاں اور دیگر اشیاء شامل ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سا سمان جو عوام کے ہاتھ میں آیا اس وقت افغانستان کی مارکیٹوں میں فروغ تھو رہا ہے جبکہ دفاعی مہرین کا کہنا ہے کہ تالبان حکومت کو ان جنگی تیاروں اور ہیلیکپٹروں کو استعمال کرنے میں مشکل پیش آئے گی اور ان کو لمبے عصے تک مینٹین کرنا مشکل ہوگا دوسری طرف افغان جنگ میں امریکی ہار کی وجوہات تلاش کرنے والے مہرین کا کہنا ہے جنگ عظیم دوم کے بعد امریکہ نے پانچ بڑی جنگیں لڑی ہیں ان تمام جنگوں میں اس کو ہار کا سامنا ہوا ہے جبکہ ان تمام جنگوں میں بشمول افغانستان اور عراق لڑنے والے تمام لوگ مقامی تھے یہ لوگ طاقت میں کم تھے لیکن حوصلے میں بہت بلند تھے یہ تمام گوریلاوات تھیں اور امریکی فوج ان کو سمجھنے میں بری طرح نکام رہی اور بہت زیادہ نقصان برداش کرنا پڑا امریکی انتظامیہ کے ساتھ لمبے عرصے تک افغانستان میں کام کرنے والے کاٹر سٹین نے اپنی کتاب نہ امریکن نہ افغانستان اے ہسٹری لکھی ہے جو حال ہی میں شائع ہوئی ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انیس سو پنتالیس سے پہلے لڑی جانے والی تمام جنگیں ملکوں کے ترمیان لڑی گئی اور امریکہ نے ہمیشہ وہ جنگیں جیتی لیکن امریکہ کو مجودہ دور کی تمام جنگوں میں نکامی ہوئی ہے جہاں اس کا مقابلہ مقامی لوگوں سے تھا جن کی فوجی طاقت تو کمزور تھی لیکن زیادہ حوصلہ مند اور پرعظم تھے جنگ کا ہار جانا ایک الگ چیز ہے لیکن جس طرح سے امریکی فوج لیویا، سوالیا، عراق اور اب افغانستان سے بے وسیع کی حالت میں واپس آئی ہے اس نے امریکی ہار کو مزید شرمناک بنا دیا ہے اس حال سے ایک جی ثابت ہوتی ہے کہ صرف طاقت اور دولت ہی جنگوں میں فتح کی زمانت نہیں ہے بلکہ مقامی ثقافت سے واقفیت ہونا دشمن کی ہر چال سے باخبر رہنا اور سب سے اہم ملند حوصلہ اور عظم کا ہونا ضروری ہے سابقا امریکی صدر چارج بوش کی تقریر لکھنے والے ڈیوڈ فارم جس نے پہلے عراق میں امریکی جنگ کی حمایت کی تھی لیکن اب ان کی رائے بدل گئی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے سوچا تھا کہ افغانستان اور عراق کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم تیار نہیں تھے ہم لا علم اور متکبر تھے اور ہم انسانی مسائب کے ذمہ دار بن گئے جو کسی کے لیے بھی اچھا نہیں تھا نہ امریکہ نہ ہی عراق اور افغانستان کے لیے افغانستان اور عراق میں امریکی ہار کے پیچھے ایک اور اہم فیکٹر بھی تھا اور وہ تھا قوم پرستی اور مذہبی سوچ جس کی وجہ سے امریکہ کو عراق اور افغانستان میں شدید مضامت کا سامنا تھا امریکی مصنف کارٹر لکھتے ہیں کہ مذہب سے شدید محبت نے تالبان کو جنگ میں طاقتور بنا دیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے نمائندے کے طور پر پیش کیا تھا اور عام عوام کو متاثر کیا جبکہ سرکاری فوجیوں کے لیے کوئی ترغیب نہیں تھی وہ بغیر کسی مقصد کے لڑ رہے تھے جبکہ امریکی فوجی ایک ایسے ملک کے لیے لڑ رہے تھے جو ان کا تھا ہی نہیں ہمگل ہمگل موسیقی